ہیلو گائز تو جیسے کیا آپ نے دیکھا ہوگا کل کلاس میں ہم نے جو کور کرا تھا وہ کرا تھا سلیو بس کے جو اے آئی بی یعنی کی اول انڈیا بار ایگزامینیشن میں جو ہم نے سلیو بس دیکھا ہے جو نیا سلیو بس آیا ہے اس کے بارے میں ہم نے بات کری تھی اس کے اندر ہم نے بات کری تھی کہ کس کی سبجیکٹ سے کیا کیا ٹوپک آ سکتا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھے تو جلدی سے جائیے آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا کل والی ویڈیو تو وہاں جا کے آپ دیکھیں کیوں ضروری ویڈیو ہے وہ اس کے بیچے ریزن یہ ہے کہ کیوں ضروری ہے وہ اس لیے ضروری ہے ویڈیو کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کو سبجیکٹ ہے ایک آپ کو اور وہ آ رہا ہے دو نمبر کا تو آپ کو کئی بار یہ سمجھ نہیں آئے گا کیا پڑھے کیا نہ پڑھے کدھر سے کیا چیز آ سکتے کیا چیز نہیں آ سکتی دو دو نمبر کے حالانکہ جیسے ہم بات کرے بھی ڈسس یا پھر سی پی سی کی بات کرے تو وہ ڈسس مارکس کی آ رکھتے ہیں اس میں بھی ہم نے بات کر رکھے کہ کہاں کھاں سے کیا کیا آ سکتے ہیں تو جائی آئی بٹن میں وہاں پر آپ کو ویڈیو مل جائے گی سوچ رہا ہوں بی این ایس بتانے سے پہلے میں آپ کو اپروچ بتا دیتا ہوں ایک طریقے کی ایکزام کی کیونکہ سارے نیو سٹوڈنٹ کوئی پڑھنا چاہے حالانکہ میں نے کل بھی ڈسکس کر رہا تھا لیکن آج بھی کچھ نیو آئے ہیں تو میں ان کو بتا دیتا ہوں اپروچ کیا ہے دیکھو ایک سیمپل سی چیز میں بتاتا ہوں جواب AIB کا ایکزام دو گے نا بیٹھو گے AIB کا ایکزام دینے تو اس کے questions ایسے ہوں گے کہ آپ کو دیکھ کے لگے گا میرے آت میں بک تو ہے بے ریکٹ تو ہے میں اس لئے بے ریکٹ کھول گے پڑھوں گا اور سارے انسر دے دوں گا میں لکھ کے دے رہا ہوں 99% بندے اسی thinking کے حساب سے ایکزام دینے جائیں گے لیکن ان میں سے بہت سے question ایسے ہوں گے آپ کوشش کر لو آپ کو انسر نہیں ملیں گے ایکزامپل میں دے دیتا ہوں کون کون سے ایسے question ہو سکتے ہیں سب سے پہلے ہو گیا judgment بائیسہ آپ کوئی بھی بے ریکٹ ہو لو بہت سے آپ کو judgment ملے گی judgment آئیے سیدھا وہ پھر آپ کے لئے زیادہ دکھت ہو جائے گی for example culpable homicide اور murder میں فرق کون سے والا case کرتا ہے چار option ہو جائیں گے بتاؤ culpable homicide میں کیا ڈیفرینٹس ہے مرڈر اور culpable homicide میں کیا ڈیفرینٹس ہے ڈیفرینٹس ہے کون سا کے لئے ڈیفرینٹس ہے ڈیفرینٹس ہے ڈیفرینٹس ہے ڈیفرینٹس ہے ڈیفرینٹس اگر آپ کوشن پیپر اٹھا گے دیکھو گا جاتا تالہوا جائیے گا ڈیفرینٹس سے ٹھے پر آئی ہوئی ہے دی گئی ہے جیفرینٹس کایت ہ dudes ورسز گوویندہ کلپیول ہوموسائیڈ اور مرڈر میں ڈیفرنس ہو گیا لگ لیا اب اس کے بعد آ جاتا ہے نیکسٹ پہ پہلی چیز تو یہ ہو گئی دوسری چیز آپ کو کیا دیکھنی پڑے گی سیکشن لیکن لیکن اس کے لئے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت ہے نہیں کیوں کیونکہ آپ کے ساتھ میں آپ کا بے ریکٹ ہوگا آپ ایزلی سیکشن دیکھ کے آپ ڈونڈ سکتے ہو کیا ہے کیا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن لیکن ان سیکشن میں ڈککت کہاں پہ ہوگی سب سیکشن میں نہیں سب سیکشن بھی تو مینشن ہوں گے कोई بتا سکتا یہ ڈککت کب کرے گا कि शोर्ट नोट का तो लेना देना ही नहीं है कि बताओ कि दिक्कत पता कब करेगा सेक्शन कि जब आ जाएंगे लीगल मैक्सिम्स आ जाएंगे आपको तब दिक्कत होगी आपको तब समझने में अंसर देने में दिक्कत होगी क्योंकि आप तो सेक्शन उठा लिया आपने आप डूंडरे सेक्शन का है का है का है का है का है और पता लगा लीगल मैक्सिम्स है कि आप कैसे दोगे और एक्जामपल आजाएगा भाई हैब्यस कॉर्पस ठीक है जो हैब्यस कॉर्पस है कि वह सुप्रिम कोट में लगानी है कौन से आर्टिकल के थुरू लगा होगे इंडियन कॉंस्टिटिशन में कि सुप्रिम कोट आपको एक रिट लगानी है अब्यस कॉर्पस है कि यह पूछी ले जाएगा अब्यस कॉर्पस काम पर आती है बताओ कि सिर्फ सेक्षन देख लेने पर से काम नहीं चलेगा मैं वहीं कहारा हूं सेक्षन है बढ़िया है लेकिन सेक्षन के अंदर के वह आपको पता करना बहुत जरूरी है उठालो नीचे खड़ा होगा हो सकता कि बताओ मावी चाहूंगा थोड़ा सा इसकी वज़े से वीडियो को रोपना पड़िया हाँ तो इसमें हो रही कि यह चीज़ थी कि सेक्षन में अगर लीगल मैग्जिम्स वगयर आ जाएंगे तो यह खापी ज़्यादर दिक्कत कर देंगे एक्जांपल मैंने आपको दे कि हमारी रेट्स हैं वह हमारी आर्टिकल 32 सुप्रिम कोट और हाई कोट के लिए आर्टिकल कि पताओ कि होती बढ़िया आर्टिकल कि इसके लिए होगा अर्टिकल कि त्यूटिक्स में आप है डारेक्ट जाकर वह लगा सकते हों एलेट्स है ठीक है निए अट्रेक्ट खुलना एक बार खुलने इसको आप डारेक्ट कोट गर्वाल सकते हों वे सुप्रिम कोट ओफ इंडिया में ठीक है और किसी कोई क्वैरी ہم 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 کسی کی کچھ پوچھنا ہو کوئی کوششن ہو بھائی ہو تو پوچھ لینا میں بار بار اس لئے پوچھ رہا ہوں ٹھیک ہے لیگل میکزم آپ دیکھو گے آپ سیکشنز کی بھی بات کرو گے لیکن سیکشنز یاد کرنا جروری نہیں ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ضروری اس لینے کیونکہ کہ آپ کے پاس جو بے ریکٹ ہوگا اس میں سیکشن وغیرہ پڑ سکتے ہو ٹھیک ہے جیجمنٹ پہ آپ کو جیان دینا ہے جیجمنٹ آپ کو ضرور کرنے جیجمنٹ بلکل بھی نہیں چھوڑنی جیان نہ کنا ہے لینڈ مارک جیجمنٹ لینڈ مارک یہ نہیں جیجمنٹ تو بہتیری ہیں پاگل ہو جاؤ گی لینڈ مارک جیجمنٹ نہیں چھوڑنی جی لیگل میکزم آپ کو میں نے بتا دیا اور 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 امیڈمنٹ میں حالانکہ امیڈمنٹ کو لے کر زیادہ وہ آتے نہیں ہے کوشن امیڈمنٹ میں بتا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے جب کسی ایکٹ کے اندر کوئی چینج جاتا ہے کوئی نیا لو آتا ہے تو وہ امیڈمنٹ پاس کرا کے آتا ہے ٹھیک ہے تو کونسا امیڈمنٹ تھا کونسا نہیں تھا وہ ہے لیکن ایک امیڈمنٹ پر اچھا کا خاصہ جان دینا اگر آپ کونسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں ہاں امیڈمنٹ نمبر 42 امیڈمنٹ نمبر ہاں بہت بڑیا امیڈمنٹ نمبر 42 کو میننگ کونسٹیٹیوشن بھی بولا جاتا ہے امیڈمنٹ ابھی دیکھو پتہ ہے کہ میں تمہیں ایک سبجیکٹ کو لے کے اس لیے نہیں بتا رہا ہوں وہ میں اب بعد میں بتا ہوں گا ریزن کیا بھی نا پہلے تمہارے تھوڑے دماغ کھول دیے جائیں سارے جو کہتے ہیں کھڑکیاں کہ بھئی کیا ویزن ہے کیا سے پیپر آ سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں یہ کوشن آیا اور ایسے ہی کوشن آئیں گے تو اٹلیسٹ آپ کو یہ پتا ہونا چاہے ہمیں کیا پڑنا ہے کیا نہیں پڑنا کیونکہ آج کے ٹائم میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے دیکھو پہلے ٹائم میں کیا ہوتا تھا ہمارے پاس بہت limited source ہوتے تھے پڑھنے کے لئے تو ہمیں یہ تینشن رہتی تھی کیا پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہے آج کے ٹائم میں اتنے sources ہو گئے نیٹ پہ آپ کو یہ word ڈالو اس کی اتنی information آپ کو تو اب کیا دکھت ہوگئی اب دکھت یہ ہوگئی کہ کیا ہمیں نہیں پڑھنا ہے یہ اگر آپ نے کر لیا اور آپ نے وہ پڑھ لیا جو جو جروری ہے تو آپ پاس ہو جاؤ گے ورنہ پھر تو جتنی زیادہ ڈپکی لگانے جتنے دور تک جانا ہے جا سکتے ہیں لیکن یہ ہمیں exam پاس کرنا ہمیں گیانی نہیں بننا ٹھیک ہے آپ کے article ہو گئے آپ کے amendment ہو گئے ٹھیک ہے یہ آپ کے ہو گئے ایک آتا ہے فیکشوال مجھے نہیں پتا تم لوگ کس سینس میں اس ورڈ کو لے تو کیا نہیں میں تو فیکشوال ہی کہوں گا فیکس آپ پوری کوئی بھی ایک پڑھ لو تو آپ کوئی بھی بی این ایس پڑھ لو بی این ایس ایس پڑھ لو یا ساکشیہ دینیم پڑھ لو آپ کچھ بھی پڑھ لو اگر بھائی صاحب آپ کے concept clear نہیں ہے ان questions کا انصار آپ نہیں دے سکتے ان questions آپ نہیں دے سکتے اگر آپ کے concept clear نہیں ہے اس چیز کو دھیان رکھنا ایک چیز اور پورا deeply نہیں پڑھنی کوئی بھی چیز کیونکہ آپ کو all india بارک کا exam pass کرنا ہے آپ کو یہ دھیان میں ایسا نہ ہو بتائیں آپ فر کے پوری گہرائی میں چلے گئے ساری judgment پڑھ رہو یہ یہ سب irrelevant نہیں پڑھنا اس exam point ایسے آپ پڑھنا چاہو پڑھو ساری چیزیں ضروری ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو اس چیز کے بارے میں نہیں پڑھنا یہ بھی آپ کو اچھا خاصا دھیان رکھنا ہے factual جو fact basis چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جب تک آپ کا concept کے لئے نہیں آپ کو نہیں سمجھ جائے گی کچھ questions ہیسے آئیں گے جو آپ کو دکھی کریں گے وہ اس وجہ سے آپ اس سے دکھی ہوں گے کیونکہ وہ جو question ہے آپ کو اس لئے دکھی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا اس چیز کو لے کر concept کے لئے نہیں ہے ٹھیک ہے ایک چیز اور آئی گے حالانکہ یہ آپ ڈھونڈ سکتے ہو لیکن اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ چیز کام پہ دے گئی ہے تو آپ ڈھونڈ لوگیں اگر نہیں پتہ ہوگا تو آپ تکھی ہو جاؤ گے اس کے بعد میں میں illustrations illustrations مطلب examples پورا اٹھا لو پی این ایس ڈھونڈ 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 چوری کو لے کر illustration ٹھیک ہے ہوئی اور offense ہو رہا ہے illustration برمار illustration ہوگی تو آپ کو اگر illustrations پتہ ہوگی آپ illustrations پڑھوگے اس exam میں آئی پوچھا جائے گا کیا crime بن رہا ہے کیا offense بن رہا ہے اگر آپ کو illustration کے بارے میں knowledge نہیں ہوگی آپ کیا کروگے وہاں بیٹھ گئے وہاں بیٹھ کے page پلٹ کے اب ہر section illustration ہر section illustration پریشان ہو جاؤ گے تو دکھی ہو جاؤ گے اس چیز کا آپ کو دیان رکھنا ہے ائی پی سی میں illustration بھری پڑی ہیں کئی section ہے کتری ایسا section ہے جن میں صرف اور صرف illustration اور آپ کو سمجھ بھی ہاؤس وغیرہ آپ کو سمجھ بھی وہیں سے ہی آتا ہے تو انہیں illustration کو آپ کو ضرور پڑنا ہے even culpable homicide وغیرہ مدر وغیرہ مدر ورن میں ڈسٹریشن دے ہوئی ہیں آپ کو illustration تو یہ ایک ہو گی کہ جب آپ exam دو گے یہ ہوگا approach اور ایک سب سے میں سب سے ایک چیز ہے ٹھیک ہے سب سے میجر چیز آپ کو بتاؤں اب میں کہ بھائی اس میں اور سب سے مین کیا ہے اس اگر اپروس سے آپ پڑھو گے نا دیکھو آپ ایکزام کس چیز کا دے رہے ہو итесь be it qo m pou नियません को है अपके पास में ोरी ओयां कि और राइटिंग neत्माणा पता है मेरी भहुत بڑھی ہے ٹھیک ہے اس پر مت جانا بیر ایکس پڑھو گے آپ آپ کو نا جواب اگزام دینے بیٹھو گے آپ کو نولیج ہونی چاہیے کہ کوئی کوششن آ رہا ہے وہ کوششن کدھر سے ہے یہاں تک کی پہلے نہیں تھا لیکن اب تو یہ ہے کہ وہ سبجیکٹ کا نام ڈال دیتے ہیں بھائی بی این ایس ہو جائے گا آئی پی سی ہو جائے گا یا کچھ اور سی آر پی سی ہو جائے گا ٹھیک ہے سبجیکٹ لیکن اس میں بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کدھر سے آ رہا ہے ہاں پتا تم کیسے دکھت ہے یہ ہے کیا ہے یہ سی پی سی ٹھیک ہے سی پی سی میں کیا کیا ہے پتاؤ میڑوں سیکشن سے آگے سیکشن کے آگے چلو سب سیکشن لے لو ایک پارٹ سیکشن لے لو ایک پیر اس کا ہی پارٹ مالک کریں گے ہیں بتاؤ سار آپ بتاؤ ہوں ہم بتاؤ سار آپ ہم بتاؤ سار آپ ہم 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 ٹھیک ہم 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 ان دکھی ہو جاؤ گے سیکشن سلک سے دے رکھے ہیں اوڈر میں رولز دے رکھے ہیں ان رولز کے بھی سب رولز ہیں کتنا پڑھ لوگے اگر ایک منٹ کو بھی آپ ایک کوشن کو بھی آپ دس منٹ دے رہے ہونا تو اپنے لئے آفت مول لے رہے ہو دیان رکھنا اپنے لئے آپ آفت مول لے رہے ہو اور اگر اس اپرو سے جاؤ گے کہ وہاں بیٹھ کے میں ڈھونڈ لوں گا اپنے لئے ٹائم غراب کر رہے ہو اس لئے نولیج نولیج آپ کو چاہیے کس چیز کی نولیج کس چیز کی کہ کون سی چیز کہاں پر ہے یہ پتہ ہونا چاہیے ہے وہ ایکٹ میں لکھا ہوگا بلکہ میرا تو یہ ماننا ہے ٹائی ای آئی بی والے ایکٹ بھی نہ لکھیں مجھا تو تبھی آئے گا چلی پڑھ کے بندہ پتہ کرے کس سبجیکٹ کا آپ سبجیکٹ لکھ رہے ہو یہ تو ایزی ہوگی آپ کے لئے بٹ اس میں بھی آپ نہیں ڈھونڈ پاؤ گے کچھ کوشن ایسے آئیں گے میں آپ پڑھ لے سارے مطلب بیر ایکٹ پڑھ جاؤ گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا جو کونسیپٹ بیزد ہوتے ہیں آپ کو نہیں ملے گا انسر کوشش کتنی بھی کر لو نا مجھین وینٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ جو اس پہ آئیں گے کوشن جو آجیں گے ڈیز وغیرہ کتنے ڈیز میں کون سی اپلیکیشن فائل ہوتی ہے ٹھیک ہے ریٹین سٹیٹمنٹ کتنے دن تک دے سکتے ہیں پھر بڑھا کے کتنے دن تک دے سکتے ہیں آپ تھرٹی ٹو ایک سو بیس آپ وہ کر دوگے کیونکہ اس میں پڑھ لوگے آپ لیکن وہ کدھر آپ کو اس کی تو نولیج ہونی چاہیے ہیں اور فیکچوال جو آئیں گے فیکٹ بیسز جو آئیں گے جس میں آپ کا کلیریفیکیشن کیا اس ٹوپک کو لے کر آپ اس میں آپ کو آتا ہے کونسیپٹ آپ کا کلیر ہے یا نہیں ہے وہ چیز آپ کو پکڑ لے گے اور آپ کو پکڑ کے وہ وہیں کوششن گلت کروا دے گی کچھ کوششن ایسے بھی ہیں کل کی کلاس میں ہم نے بتایا تھے اس کو کوششن ایسے ہیں کہ آپ پڑھو گے تو آپ کو انصر کچھ اور لگے گا بٹ ان ڈیالیٹی اس کا انصر کچھ اور ہوگا اور آپ گلت کر دیں گے فور ایکزامپل کریشن میریز ہوتی ہے آپ کو ڈائی ورس لینا ہاں تو کس ایکٹ کے اکورڈنگ آپ ڈائی ورس لوڈ کریشن میریز ایکٹ کے اکورڈنگ حالانکہ اس میں نا دیکھو چار اپشن ہیں میں انسر نہیں بتاؤں گا ابھی ہو سکتا ہے کل جو آپ کا موک ٹیسٹ ہو رہا اس میں وہ کوششن آئے اس لئے میں اس کو چھیڑھوں گا نہیں انسر کو لیکن لیکن ایک دو تین چار چار اپشن آئیں گے اس میں ٹھیک ہے اس میں کریشن کا بھی ہے کریشن ڈیووس ایکٹ ڈال سکتے ہیں کریشن میریز ایکٹ ڈال سکتے ہیں کچھ بھی اپشن دے دیا آپ چیلنج تو کریں نہیں سکتے غلط آپ نے وہ لکھائے یہ تو ایکٹ ہے ہی نہیں کوئی مالو کریشن وہ لکھ دے ڈیووس ایکٹ آپ کو کیا لگے گا کریشن ڈیووس ایکٹ ہے کریشن ڈیووس ایکٹ ہے ہے وہ بھی میں تو کہہ رہا ہوں ہے بھی سب چھوڑ دو یہاں لگتے ہیں کریشن ڈیووس ایکٹ ہے existence میں ہے کر لو کیا کرو گے کریشن ڈیووس ڈیووس ہوتا ہی نہیں ہے آپ الگ سے ایکٹ بنا رکھا ڈیووس کے لیے انڈین کر کے نام ہے وہ میں پورا نہیں بتاؤں گا میں نے الگ ہی غلطی بتا دیا آپشن کل ہو سکتا ہے کل آتا وہ تو یہ کیا ہے مجھے فادر او پی آئی ایل کسے کہا گیا ہے ساری ایکٹ اٹھا لو کئی انسر نہیں ملے گا ہاں 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 فادر او پی آئی ایل پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہے ہاں 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 جسٹس پی این بھگوٹی یہ کوششن آیا ہوگا ہے آپ کے اے آئی بی میں ہاں آپ سارے ایکٹ پڑھ لو ہمیں پتہ لگے بھئی دھیان آیا ہے پی آئی ایل کا تو ایک ایکٹ آیا ہے لگ سے یار اس میں لکھا ہوگا پڑھ رہے ہو پیج پلٹ رہے ہو بیٹھ کے ون سری نہیں مل رہا तो तो वो कोश्चन आया हुआ है जो आपके साथ कर देगा कि आपको दुखी अब बैठे बैठे अब यह देख लो ना अनसर देख लो ना कोई नी पॉब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन और और एक मैं चीज और और कल भी आला कि मैंने कई थी बटाच कुछ नए नए भी आए हैं लोग तो थोड़ा मैं बता दू कुछ ऐसे हैं मलब इंडिया में ही के जिनने सब्जेक्ट की प्रोपर नोलिज नहीं नहीं पता कि सब्जेक्ट का क्या सेंस है उनको भी लोग की डिग्री मिली हुई है तो उनके लिए तो भाई यह एक ऐसा हो गया कि जैसे को जुड़ी शेरी का एक्जाम है एई भी बहुत से लोग ऐसा है जो बोलते हैं और पास हो जाएंगे चले जाएंगे कुछ नहीं है वहां जाके जब रियालिटी देखते हैं तो पता आप देखें यह व को चाहिया हो अगर आपको नोलिजने आप कैसे नसर दोगे ऐसे बहुत से कोश्यन है बहुत सी चीचे हैं जो आज एंगी जिसमें आपको नहीं पता लग पाएगा जिसमें आपको समझने में काफी जादा दिक्कत होगी अब जैसे पूर एक्जामपल रूल ओफ लो कांप अब आजयागा रूल ओफ लोग कौन से चलो मैं रेफरेंस भी देता हूं कौन से आर्टिकल में यहां जाएगा इन विच आर्टिकल रूल ओफ लोग इस मैंशन Constitution of India भी लिखाय चलो आर्टिकल बता दो नहीं आर्टिकल 21 is not talking about the rule of law क्वालिटी विफोर लोग इक्वल प्रोटेक्शन ओफ लोग आर्टिकल को उठाके देख लो ना मैं लिखके दे रहा हूं तो ऐसे ही questions आईंगे यह मैं example आपको इस ले जा रहा हूं ताकि आपको एक आईडिया लग जाए आपको सैट हो जाए अब यह क्या है आपका अगर concept क्लियर नहीं है ना आप फज़ जाओगे स्कॉशन में में आपको इसे बहुत सी चीज है अच्छे ना हमें काम करेंगे मंडे पेंस वगेराला कि आज ही पढ़ाना था यह चीज आपको पतानी जरूर थि क्योंकि कैघ अपको यह टो नियुक्व सख्ट primarily उसकार یہ راستہ صحیح جا رہا نا جب کئی جانا ہوتا دیکھتے ہیں نا کیار راستہ تو صحیح ہے کئی غلط نہیں ہے گوگل میں پھول لیتے ہیں تو ایسے ہی اگر تمہیں اے آئی بھی پاس کرنا ہے تو سب سے پہلے وہ راستہ تو دیکھنا پڑے گا نا کیار میں غلط تو نہیں جا رہا غلط چیزیں تو نہیں بڑھ رہا جس کا لینہ دے نہیں ہے جو آئی گی نہیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جاننا بہت زیادہ ضرور ہے کل جو ہم دیکھیں گے نا کل ہم بہت ہی ایمپورٹنٹ چیزیں دیکھیں گے کل ہم مطلب مندے کار آپ کو موک ٹیسٹ ہے بھائی اور جو آن لائن دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو اگر آپ بھی بھائی موک ٹیسٹ وغیرہ دینا چاہتے تو میرے کو میسیج بھیج دو دیکھو نا آپ کو موک ٹیسٹ آپ کا مل جائے گا دیکھو اس میں جو کی ورڈ سے مین میں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے مین ہے کوگ نی جیول اور ہے نون ہے کوگ نیزے وال میں کیا ڈیف رینز اگر ہے بے لیول نون بیلی بل اوپینس میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے سامن ہم ٹھیک ہے اوپینس میں کیا فرق ہے امیلی بل ہوگی اور ایسی ہم کئی چیز کل کور کریں گے تاکہ ایٹلیسٹ آپ کو پتہ لگ جائے کیا ہے کیا نہیں ہم پانی بل اور نون کمپاؤنڈ ڈیبل میں کیا ڈیفرینٹس ہی کسی کوئی کوئی ہو اب تک کچھ سمجھنا آیا ہو کچھ چیز پوچھنی ہو کسی کا کوئی ہو جاننا تو وہ کوئی پوچھ سکتا ہے سوچ لو سوچ لو کمپاؤنڈ ڈیبل نون کمپاؤنڈ ڈیبل سامن سامن کے سورٹ کیس میں کیا ڈیفرینٹس ہے ڈیبل نون ڈیبل اوپینس میں کیا ڈیفرینٹس ہے ڈیبل نون کاغنیزیبل میں کیا ڈیفرینٹس ہے ڈیبل نونسے ایک آپ کو بہت بڑے اگزامپل دیتا ہوں کہہ برنا بہت سی چیزیں ادنی رہتی لیکن جب پڑھاتے تو پڑھاتے پڑھاتے یاد آجاتی ہے ایف آئی آر جو نیا بی این ایس ایسا ہے کس کس نے پڑھا ہے اٹھا کے کس کس نے کھول کے دیکھا ہے کس کس نے شکل دیکھئے کہ بی این ایس ایسا ہے یہ تو دیکھئی ہوگی سب کس نے کھول لے کا کسٹ کس کس نے کھرائی کسی نے کھولنے کا کسٹ کھرائی کھول لے کا کسٹ اس میں کیا دیکھا پھر یہ بہت بڑیا چیز بتائیں کہ سیکشن چینج ہوگیا ہے پہی آرگا دیکھو اس کو میں مٹاؤں گا نہیں ابھی اب میں کہہ رہتا نا کہ آپ صرف سیکشن دیکھو گے نہیں ہوگا سیکشن کے اندر آپ کو سمجھنا پڑے گا اگر آپ نہیں سمجھو گے اور ہو سکتا یہ کوششن آجائیں کہ بھائی جو نیا بی این ایس ایس آیا ہے اس کے اندر زیرو ایف آئی ای آر کا کونسپٹ آیا ہے اس کے اندر کیا ہے زیرو ایف آئی ای آر کا کونسپٹ آیا ہے وہ کدھر دیا گیا ہے آپ پورا بی ایک ٹھوٹھا لو بھی این ایس ایس میں دے دیتا ہوں آپ کو 5 گھنٹے لو 10 گھنٹے لو کچھ اور نہیں اٹھاؤ گیا آپ صرف وہی نا گوگل آپ میرے کو ڈھونڈ کے دکھا 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 تو ایون ایف آئی ای آر ورڈ پورے اس میں نہیں ملے گا آپ کو پھر بھی آپ کو یہ دھیان دے گا یار ایف آئی ای آر سیکشن اس میں دیا ہے آپ ڈھونڈ بھی لوگے ٹیبل کھل کے پر جیرو ایف آئی ای آر کاں سے ڈھونڈ ہوگے جیرو ایف آئی ای آر کیسے آپ پتا کرو گے پتاؤ ڈھونڈ بھی کر لوگے سر نہیں کر پاؤ گے نا یہاں آپ کو knowledge ہونا چاہیے اس لئے میں بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو concept clear یہاں ہونا چاہیے ابھی کافی ٹائم ہے ایسا نہیں ہے ٹائم ختم ہو گیا دو مہینے sufficient ہے صحیح سے محنت کرو گے نکل جاؤ گے سر پہلے ف آئی آر کون سے سیکشن میں تھی ہے CRPC سیکشن کی پوچھے سیکشن تو آئیں گے وہ تو ہم دیکھ لیں گے پھر بھی بتاؤ ڈھونڈ 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 اس کو نمبر لاؤ چار شیٹ فائیل ٹھوڑی کروانے میرے کو ڈھونڈ کو ڈھونڈ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ اگر ہم بات کریں گے سی آر پی سی گی تو 154 बात कर रहा है ठीक है अगर हम बात करेंगे 173 सेक्शन अब यह मत कहना मैंने 173 आपने वोला 173 बी एनस इसका इसमें ने चीज आप देखोगे देखो इसमें अगर आप एक चीज देखोगे मैं बेर एक्ट है यह रहा यह रहा इसमें मैं आपको एक चीज दिखाता हूं देखो 173 में अगर आप मेरे को द्यान से देखोगे ना इधर भी मैं कैमरे की तरफ दिखाता हूं अगर आपको दिख रहा ठीक है नहीं दिख रहा कोई आप यह क्या दिखावा है अगरे इस पैक्टिव ओव दी एरिया यही चीज जीरो एफ यार के कॉंसेप्ट को ले के आगिया वह आप तब सब्सक्राइब नेक्स्ट क्लास में समझाओ रिस्पेक्टिव ओव फेरिया का मतलब क्या है पहले क्या होता था اس ایریے میں ایر bases ہوا ہے تو فائر اسی پولیس اسٹیشن میں ہوگی جہاں پہ یہ اپراد ہوا ہے جس پولیس اسٹیشن کے ایریے میں یہ آیا ہے ٹھیک ہے جوریڈکشن میں آیا ہے جس کے چھیتر میں آیا ہے یہ فائر وہیں ہوگی بٹجیرے فائر کہتا ہے پورے بھارت میں پورے بھارت میں کہیں بھی کوئی ایرے지가 ہو جائے اس کی فائر کسی بھی تھانے میں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس میں کیا پڑھاتا ابھی کیا پڑھائیتا میں نے ہے کیا ورڈ بولے تھے وہ میں نے کیا بولے تھے irrespective of area کوئی بھی اریہا ہو ضروری نہیں ہے کوئی بھی اریہا ہو یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں پہلے کیا تھا بھئی یہاں offence ہوا جی اس والے تھانے کے انڈر میں یہ آ رہا ہے یہاں چلے جاؤ ادھر ادھر offence ہوا ادھر میں کرانی ہے کرا دو irrespective of area تو اس نے کیا introduce کر دیا اس نے کس کا concept introduce کر دیا concept of zero fir تو یہ کیسے پتہ لگے گا آپ کو کہ zero fir کھائیں یہ آپ کو پتہ لگے گا جب آپ دھیان سے پڑھو گے جب آپ کے factual knowledge ہوگی اب یہ ہو سکتا question آجائے کہ concept of zero fir کس section میں آپ اٹھاؤ گے bare act آپ سیدھا دیکھو گے zero fir word کا دکھا ہوا ہے ارے اس میں تا fir word تک ہی نہیں ہے zero fir تو بات میں ملے گا پوری میں کچھ شوق تھے جب میں نے کیونکہ fir fir سنتے آ رہے ہیں بچپن سے fir fir اور انٹریسٹنگلی ایک چیز اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہر case میں fir ہو ایسا ضروری نہیں ہوتا ہے اب یہ بھی بڑا کیا یہ کوئی دھککہ لگتا ہے ہم تھانے چلے آتے ہیں ارے اس میں fir کر رہا ہے fir کیوں نہیں کرا رہی ہے وہ آرے بھائی صاحب ہم جنت جب آپ کو نولیج ہوگی اچھی آپ کو پتا ہوگا کہ یہ ایسے کر رہے ہیں یا وہ بیسا کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے وہ چیز ہے کہ بھئی fir ہے زیدہ fir ہے نہیں ہے ncr non-cognizable report بولا جاتا ہے non-cognizable case جو ہوتا ہے بولتے ہیں ncr گٹ گئی اس میں تو non-cognizable اس میں fir نہیں ہوتی تو یہ کیا فرق آ رہے تو یہی ساری چیزیں کہ بھئی fir ir اور ncr میں کیا فرق ہے یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے یہ سارے ہم اس دن کلیئر کریں گے تو منڈے کی کلاس بہت زیادہ important ہو جائے گی اس point of views کیونکہ بین ایسے لے لو یا سی آر پی سی لے لو ان کو سمجھنے کے لیے بھائی یہ بہت چیزیں جب رہے ہیں کیونکہ اسی پر ہی ٹکی ہوئی ہے ساری نہیں ایک ایک چیز ایک ایک ورڈ پورے سیکشن کو گھما دیتا ہے تو اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا آج کی جو کلاس ہے میں دیکھا ٹائم دیکھ لیتا ہوں اگر ٹائم ہو سکتا زیادہ ہو گیا ہوگا چھے دس ہو گئے ہیں تو میڈم کو بھی جانا تھوڑا دور تو اس لیے آج کی کلاس ہے ہی الگ یہ پڑھانا بھی ڈسس تا لیکن یار کچھ ایسی چیزیں بھی تھی کہ اپروچ کیا رہی گیا اگر آپ پڑھ رہے ہو تو آپ خود بھی سیلف سٹیڈی اگر کر رہے ہو تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میرے کو کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا یہ کافی زیادہ سمجھانا ضروری تھا تو ٹھیک ہے بھئی کرتے ہیں آج کی کلاس ختم اگر کسی کو کوئی 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 ہے کچھ پوچھنا ہے کسی کو کوئی کوشن آ رہا ہو کوئی کوشن نہیں تو ٹھیک ہے آج کی کلاس پھر ہم یہیں ختم کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بھی almost ہوئی گیا تو ملتے ہیں ہماری نیکس کلاس میں بھاگی کل موک ٹیسٹ پیپر ہے کیونکہ کل ہے سنڈے تو اگر کسی کو بھی آپ کو کوئی online جو یوٹیوب وغیرہ پر دیکھ رہا ہے اگر آپ کو بھی اپنی موک ٹیسٹ وغیرہ دینے تو آپ میرے کو میسیز کر سکتے ہیں میں آپ کو پروائیٹ کرا دوں تو ملتے ہیں ہماری میرے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے نمشہ